بنگلہ دش کے اندر آج کل انڈیا اوڈ کیمپین چل رہی ہے اور وہاں پر جو بنگلہ دشی عوام ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جنہوں نے انڈین پروڈکٹس کا بائک آٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ پیسفل انداز میں ریجسٹر کروا رہے ہیں انڈیا کے اگینسٹ کہ وہ ان کے انٹرنل معاملات میں بھی انٹرفیر کرتا ہے اور ان کے بہت سارے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں بنگلہ دش کے ان کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حقوق ان کو نہیں دیرہا رائٹس ان کو نہیں دیرہا سچ از پانی کے ایشیوز ہیں ان کے اور بورڈر کلنگز کے ایشیوز ہیں ان تمام گریوینسز کی وجہ سے وہاں پہ ایک پاورفل انڈیا اوٹ مومنٹ چل رہی ہے اس وقت اچھا اس کو روکنے کے لیے یا اس کو ریجسٹ کرنے کے لیے انڈیا کی طرف سے بہت سارے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی بنگلہ دش کے اندر بھی جو سلاہ الدین شویب شدری صاحب ہیں وہ انڈیا سے زیادہ چنتت نظر آتے ہیں اس کمپین کے اوپر اور انہوں نے اب تک سب سے زیادہ آرٹیکلز اگر کسی نے لکھے ہیں تو وہ کوئی انڈیا جنرلس نہیں ہے بلکہ یہ ہیں انہوں نے سب سے زیادہ آرٹیکلز لکھے ہیں اس کمپین کی خلاف اور اپنے ہر آرٹیکل میں تقریباً ایک جیسا مٹیریل وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کاپی پیسٹ شدہ مٹیریل لکھ رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے اپنی ویب سائیڈ بلیڈز کے اوپر میرے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا اور اپنے ایک امپلوائی کے ذریعے بھی انہوں نے ایک آرٹیکل میرے خلاف لکھوایا تھا جس میں کوپی پیسٹ بہت زیادہ انہوں نے مٹیریل یوز کیا تھا جس کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا جب تو دونوں آرٹیکل انہوں نے بلیڈز سے ریموو کر دیئے تھے اور عجیب بات دیکھئے کہ میرے ایڈنٹیفائی کرنے کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد ہی دونوں جو آرٹیکلز تھے وہ ریموو کر لیے گئے تھے اور بلیڈز کی ویب سائیڈ بھی دو تین دن تک آف رہی اس کے بعد بھی یہ انڈاریکلی مجھے منشن کرتے رہے کہ دوسرے چینلز بھی اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں آج انہوں نے آر ایس ایس کے ایک نیوز آؤٹلیٹ کے اندر آر ایس ایس انڈیا کی فاشسٹ جماعت جس کا نظریہ یہ ہے کہ پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا اور چائنہ کا عطبت ہمارا ہے اور اس پر قبضہ کریں گے ہم لوگ اکھنڈ بھارت ہی اس کو بول رہے ہوتا ہے کہتے ہیں ان کا ماؤت پیس ہے اصل میں یعنی وہاں پر جو کچھ بھی چھپتا ہے انہی کے لوگ چھاپا رہے ہوتے ہیں انہی کے لوگ ایڈیٹوریل میں بھی وہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی کار سے ہوئے کس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو آرگنائزر کے اندر آج سلاح الدین شہب چودری نے ایک آرٹیکل لکھا ہے انڈیا اوٹ کمپین کے اگینسٹ اور اس میں انہوں نے عجیب سی باتیں عجیب سی سجھاہ انہوں نے دیئے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ اتنا پریکٹیکل ہے اس پر تھوڑا سا میں بات کروں گا ایک تو انہوں نے خوب برا بھلا کہا پناہ کی بھٹا چاہیے کوئیزیوزیل وہ کہتے رہتے ہیں ہر آرٹیکل کے اندر ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ آرٹیکل گالم گلوش سے بھرا ہوا ہوتا ہے انڈیریکٹل یا ڈیریکٹلی وہ ان کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے الزامات یعنی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے آئی ایس آئی نے اس کو پالا ہے آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی ہزار مرتب آئی ایس آئی لکھتے ہیں اس کے اندر اور دوسرا انہوں نے جو ایک عجیب و غریب سا سجاؤ دیا ہے وہ میں درہا سجاؤ آپ کو دکھاتا ہوں ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے یعنی وہ جو فائیو ٹریلین ڈالر ایکانومی کا ایک سپنا ہے نا مودی صاحب کا وہ ساکار کرنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے ایسا سجاؤ دیا ہے انہوں نے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا سجاؤ کہتے ہیں بلینز آف ڈالرز کمائیں یوٹیوب سے کمائیں بلینز آف ڈالرز اور وہ سارا پیسہ انڈیا کے اندر لے کر آ جائیں اور وہ لیکن جرمانے کا پیسہ یوٹیوب سے جرمانہ وصول کریے آپ جرمانہ کس چیز کا جرمانہ اس چیز کا کہ یہاں پر بنگلہ دیشی جو عوام ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن ان کے لیے کیوں ہیں یہاں پہ وہ یا ان کے جو انفلینسرز ہیں وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو کیوں کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کو نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ایسی ہی سینسرشپ ہونی چاہیے جیسے انڈیا کے اندر بہت سارے انٹی مودی جو نیوز آٹلیٹس ان کے اوپر رہی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہو اورگنائزر کی ذرا آپ دیکھ لیجئے سٹوری سرادن شویب چودری نے آج لکھا ہے یوٹیوب پیٹرونائزز انٹی انڈیا انٹی ہندو پروپگنڈا چینلز پیٹرونائزز دیکھئے دنیا بھر کئے لوگ اس کے اوپر ہیں یوٹیوب کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے انکلوڈنگ یہ جو رسس والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہیں بی جے پی بھی اس کے اوپر ہیں ملینز میں ان کے فالورز ہیں اور ان کی سوچ سے جو سہمت لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر ہیں اور وہ بھی یوٹیوب کی سرویسز یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر ان کے ویرودی یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان کے نیریکٹیف کے خلاف ہیں ان کے نیریکٹیف سے سہمت نہیں ہے اگر وہ موجود ہیں تو یہ بھی موجود ہے لیکن شویب چودری کہہ رہے ہیں نہیں جو رسس بی جے پی کے خلاف ہے اس کے اوپر بین لگنا چاہیے اور یوٹیوب کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے لیگل ایکشن اور یوٹیوب سے پیسے نکلوائے جانے چاہیے کہ آپ یہ جو کانٹینڈ لگا رہے ہیں یہ بہت برا ہے اس کی ہمیں پیسے دیں آپ نے کیوں لگوایا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جیسے میں نے پچھلے ان کے بلیڈز والے آرٹیکل میں ان کی دو نمبری پکڑی تھی کاپی پیسٹ مٹیریل انہوں نے چھاپا تھا مطلب ایک ہی آرٹیکل میں دو تین مرتبہ انہوں نے کاپی پیسٹ مٹیریل ایز ایٹس انہوں نے پرنٹ کر دیا تھا جس پہ یہ پکڑے گئے تھے آج میں درہا ان کی ایک اور دو نمبری ایکسپوز کروں گا اور میں کہوں گا یہ جو ایڈیٹوریل جو بھی ہیں میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایڈیٹر صاحب ہیں ایڈیٹر جو بھی جنہوں نے بھی یہ سلاہ دن چودری کا آرٹیکل لگا ہے ان کے بھی آپ سیلری سے پچاس روپے کاٹیں ایسی ایسی غلطیاں انگریزی کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہیں میں یقین کریں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا انگریزی لکھی ہے انہوں نے ان کو دوبارہ ٹریننگ لینی چاہیے کسی سکول میں جا کے اور اچھے سے انگریزی سیکھیں یار آپ انگریزی اخباروں میں لکھتے ہیں آپ کو انگلیش لکھنی نہیں آتی یہ کیا لکھا ہے آپ نے اتنی زیادہ گرامر کی غلطیاں کی ہوئی ہیں آپ نے مطلب بیسک چیزیں نہیں آتی ہیں اب ذرا مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہتے ہیں for violating each these policies the contents of the accused channel are removed while in the case of پناکی بٹا چالیا who has been violating almost all of the community standards and a continuing notorious propaganda against India Hindus and Indian business conglomerates he should have been permanently banned from the platform but until now there has been no action against this individual either through the video sharing platform youtube or social media platforms such as facebook and x formerly twitter as each of the video contents of پناکی بٹا چالیا on youtube are against India Hindus and Indian business conglomerates by not taking any measures against his channel youtube authorities are becoming evitants of his crime where Indian authorities Hindu rights groups as well as Indian business conglomerates are large civil suit against یہ کیا لکھا ہے آپ نے are large civil suit against youtube demanding are large کیا ہوتا ہے بھائی کونسی انگریز یہ ہے are large civil suit against youtube demanding hundreds of billions of dollars for attempts of harming image of India defaming and demonizing Hindus and continuous attempts of accusing harm to Indian business conglomerates اب یہ صورتح ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ہر جگہ فاشزم نہیں ہے بہت سارے ایسے ملک ہیں ویسٹ کے جہاں پر freedom of expression آپ نے دیکھا کل کیا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر بائیڈن صاحب اپنی election کی campaign کر رہے تھے ایک بندہ اٹھ کی آیا اور اتنی سخت اس کو جواب دیا ہے اتنی سخت تقریر کی اس کے سامنے کہ آپ نے غزہ کے اندر جو policies you are a genocide جو بائیڈن اور اس طرح کی باتیں اس نے president کے سامنے کی یہ جو جن کا آپ بات کر رہے ہیں یہ وہاں کی ہیں اور ان کے جو زیادہ تر طور طریقے policies ہیں وہاں کی ہیں یہاں پہ ہر ایک کو بولنے کی حضادی ہوتی ہے لہذا اس طرح سے کوئی آپ انڈیا اوٹ campaign کا مقابلہ نہیں کر سکتے لوجیکلی جواب دیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں انڈیا اوٹ campaign والے ان کا آپ لوجیکلی جواب دیں کہ وہ کیوں غلط ہیں یہ بتائیے ان کی بات کا رد کریں یہ کوئی طریقے نہیں ہے آئی ایس ایجنٹ ہے آخر میں آپ نے ایک اور بہت بڑی چول ماری ہے وہ میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا بلیڈز میں آپ نے لکھا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کو ٹوٹنا چاہیے بہت بڑی بات لکھی آپ نے آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اور ساتھ میں آپ نے لکھا کہ بلوج پیپل ہے ایس پاکستان یہ جو جملہ ہے آپ یہ بتا رہی ہے کہ آپ پاکستان کچھ بھی نہیں پورا کا پورا جو پاکستان ہے چاروں صوبے اس کے پلس پانچوہ جو گلگت تھے اور چھٹا جو کشمیر ہے ان سب کے اندر الگ linguistic اور ان کے اندر ethnic identity ہے الگ الگ یہ جو آپ نے لکھانا کہ صرف بلوج ستان کے اندر ہے اور یہ والی چیز بلوج ستان کو باقی کے پاکستان سے الگ بنا گلگت کے اندر بھی ایسا ہی ہے اور چار man identities ہیں سندھی پتھان پنجابی اور بلوچی اور پھر اس کے علاوہ بھی ان صوبوں کے اندر اور بھی linguistic ethnic identities ہیں سرائکی اور اردو speaking اور ہزارہ گلگتی شینہ کشمیری یہ الگ الگ ہیں ہزارہ یہ ساری linguistic ethnic identities الگ الگ ہیں صرف بلوچی نہیں ہیں یہ آپ نے جھوٹ بول رہا ہے لہذا آپ پھر 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 ایسی ایسی یہ جو آپ نے باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو سیپریکٹی سٹینڈ کو ٹیرریس نہیں کہا جاتا اوپن سیکریٹ ہے یہ پھر صرف پھر 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 چائنیز یہ جو آزادی پسند بیلے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کو انڈیا فنڈ کرتا انڈیا سپورٹ کرتا اور انڈیا ہی ان کو اپریٹ کرتا رہتا ہے اور دو چار سال پہلے انڈیا آٹم لائن اس دیڈ والو جو کوئی ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں کشمیر کی طرح لہذا اس پہ آپ کو آٹیکل لکھنا کوئی شعبہ نہیں دیتا آپ کو آٹیکل لکھنے چاہئے کشمیر کے اندر بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ ایک لاکھ لگ بگ کشمیری شہید ہو اپنے رول کا آپ نے وہ بھی چھینہ ہوا اس پہ لکھئے باقی اس پہ بین لگ دنیا آپ کے کہنے پہ نہیں چلتی دنیا اصولوں پہ چلتی ہیں اور یہ کسی اصول میں نہیں لکھا کہ کوئی اپنا فریدم آف ایکسپریشن کا رائٹ یوز کر رہے تو ایسا نہیں ہوتا اور آخر میں میں در آپ بلوچستان کے حوالے سے یہ جہاں پر بیٹھ کے آپ بات کر رہے نا ریس کے پلیٹ فارمز پہ ریس کا نقشہ دکھاتا ہوں یہ نقشہ دیکھئے اپنی سکرین پہ اور چشمہ صاف کر کے دیکھئے ریس اس میں آپ بلوچستان نظر آرہ پاکستان ٹوٹے اور قبضہ آسان ہو جائے چھوٹے یونٹ پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے بڑے یونٹ پہ قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر جب بڑے یونٹ کے پاس نیوکلئر ویپنز ہوں تو اسی لیے جن کے کاندھے پہ بیٹھ کے آپ اس طرح ریس آرہ سیس والوں بول رہے ہوتا ہے